اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل ایم آر ٹیک جانے کیا دوستو آپ کا بھی ٹوانٹی ٹوانٹی تھری میں زونگ کی سیم پر انٹرنیٹ بہت زیادہ سلو چلتا ہے تو آج کیسے ویڈیو میں آپ کی تمام پرابلم سولف ہونے والی ہے آج کیسے ویڈیو کو آپ نے دھیان سے مکمل پورا دیکھنا ہے تاکہ آپ نے ایک فاسٹ زونگ انٹرنیٹ سیٹنگ کرنی ہے ٹوانٹی ٹوانٹی تھری کے اندر اور اس سیٹنگ کو کریٹ کرنے کے لیے تھوڑا ٹائم ضرور لگ سکتا ہے لیکن آپ اگر اس سیٹنگ کو کر لیتے ہیں تو یقیناً آپ کی زونگ کی سپیڈ بہت زیادہ انکریز ہو جائے گی ویڈیو مکمل دھیان سے دیکھے گا جو جو سٹیپ جو جو سیٹنگ میں آپ کو بتاؤں دھیان سے انہی سیٹنگ کو فالو کرنا ہے کسی بھی چیز کی کوئی بھی چھیڑ خانی نہیں کرنی اچھے سے دھیان سے فالو کرنا ہے اس کے لیے دوستو چلوں گا موبائل کی سکرین پر بینا ٹائم ویسٹ کیے چینل کو سبسکرائب کرنے کا اور ویڈیو کو لائک کرنے کا نہیں بولوں گا کیونکہ اگر آپ کو اس سیٹنگ سے کوئی فائدہ حاصل ہوا تو آپ خود ہی اس ویڈیو کو لائک بھی کریں گے کومنٹ کر کے بھی بتائیں گے اور ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے چلیں دوستو چلتے ہیں موبائل کی سکرین پر اور آپ کو پریکٹری زونگ کی فاسٹ انٹرنیٹ سیٹنگ 2023 کے اندر جو بیسٹ ہے چلیں دوستو موبائل کی سکرین پر چلتے ہیں ساتھ رہیے گا ویڈیو کو کہیں سے سکیم مت کیجئے گا دھیان سے مکمل ویڈیو کو پورا دیکھئے گا تو جیسا کہ دوستو ہم اپنے موبائل کی سکرین پر آ چکے ہیں سیمپلی سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اپنے موبائل کی سیٹنگ کو اوپن کر لینا ہے جیسا کہ میں نے یہاں پر اپنے موبائل کی سیٹنگ کو اوپن کر لیا اور یہاں پر آپ نے سچ بار میں نیٹ ورک سیٹنگ لکھ دینا ہے یا اس کے علاوہ مینول طریقے سے سیم سیٹنگ کے اندر یا موبائل نیٹ ورک سیٹنگ کے اندر چلے جائیں گے اب یہاں پر ہمارے پاس دو سیمیں موجود ہیں ایک زونگ اور ایک جیز سمپلی ہم نے زونگ کے اوپر کلک کیا زونگ کے اوپر کلک کرنے کے بعد دوستو آپ نے تھوڑا سا اوپر کرنا ہے اوپر کرنے کے بعد دوستو آپ نے سیدھا نیچے دیکھنا ہے ایکسس پوائنٹ نیم یا آپ کو اپین کا اوپشن نظر آئے گا تو سمپلی آپ نے ایکسس پوائنٹ کے نیم کے اوپر کلک کر دینا ہے اب یہاں پر آپ کے سامنے آپ کے موبائل کی سیٹنگ آ جائے گی جو کہ آپ کے موبائل میں آل ریڈی موجود ہوتی ہے تو اب یہاں پر ہم ایک نیو سیٹنگ کریں گے جس کو آپ نے اچھے سے دھیان سے فولو کرنا ہے اور دھیان سے دیکھنا ہے سب سے پہلے ہم نے پلس کے بٹن پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر اس کا مطلب ہے نیو اے پین سیٹنگ تو ہم نے اس کے اوپر کلک کیا نیم کے اوپر کلک کرنے کے بعد ہم نے زونگ لکھ دیا زونگ لکھنے کے بعد ہم اس کے آگے انٹرنیٹ لکھیں گے انٹرنیٹ لکھنے کے بعد ہم نے اس کو اوکے کر دیا اب اپین کے اوپر ہم only internet لکھیں گے اس کے بعد آپ نے ok کر دینا ہے اپورٹ کے اوپر آپ نے 800 3.0 لکھ کے آپ نے ok کر دینا ہے اب اس کے بعد username کی بات کریں تو username پر آپ نے zong لکھنا ہے password کی بات کریں تو password پر آپ نے 1234 لکھ کے ok کے button کو press کر دینا ہے اب تھوڑا سا اوپر کرنا ہے اوپر کرنے کے بعد دوستو یہاں پر آپ کو type آئے گا آپ نے tap اور chap کے اوپر کلک کر کے اس کے اوپر کلک کرنا ہے APN type کے اوپر کلک کر کے آپ نے DEFA default لکھ کے ok کر دینا ہے اب دوستو آپ نے اور اوپر کرنا ہے barrier کے اوپر کلک کر کے آپ نے ان تمام option کو select کر لینا ہے جیسے یہ تمام option select ہو جائیں تو ان کو آپ نے ایسے ہی جیسے آپ نے دوسروں کو ok کیا تھا آپ نے اس کو بھی ok کر دینا ہے یہاں پر میں نے اس کو ok کر دیا اب دوستو ایک چیز اور رہ چکی ہے جو کہ بہت ہی آسان اور simple ہے اس کو بھی آپ نے کرنا ہے یہاں پر آپ نے APN protocol کے اوپر کلک کر کے IPV4 and IPV6 کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں پر تین نکتوں کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ نے simply setting کو save کر لینا ہے جیسے ہی آپ یہ setting save کریں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پہلی setting ہے اور یہاں پر ہم نے جو setting کی تھی وہ نیچے والی setting ہے تو اس icon کو آپ نے اس icon کے اوپر کلک کر دینا ہے اور آپ نے ایک دفعہ اپنے mobile کو restart کر کے اپنا internet data on کر کے speed کو check کرنا ہے یقیناً آپ کے mobile کی speed کافی حد تک increase ہوگی آپ کو کافی فائدہ بھی ملے گا اگر اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ ملے یا اس ویڈیو سے آپ کو کچھ فائدہ حاصل ہو تو ویڈیو کو like اور comment کر کے ضرور بتائیے گا اور چینل کو بھی subscribe کیجئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ